فیضا تو کیا تھا کہ میں اب یہاں بیٹھوں گا جب تک یہ ایمپورٹڈ حکومت الیکشن کی مجھے ڈیٹ نہیں دیتی اور اسیمبلیز ہتم نہیں کرتی اور الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیتی لیکن جو میں نے پچھلے چوبیس گھنٹے میں حالات دیکھے یہ میں ملک کو انتشار کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو میں نے دیکھا اپنی عوام کو اپنی پولیس سے نفرت کروانے جا رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیونکہ یہ عوام سے ڈکتے ہیں یہ جب بھی باہر نکلیں گے عوام میں یہ ایمپورٹڈ حکومت کے لوگ دو نعرے سنیں گے یہ ایک چوہر اور دوسرا خطار چلن میں نکلیں گے آپ یہ دو نعرے سنیں گے اس لیے عوام سے ڈکتے ہیں سو یہ یہ پوری کوششن کی ہے کہ ہماری میری لڑائی کروائے جائے نفرت پھلائی جائے اپنی پولیس کے خلاف جو انہوں نے پولیس سے حرکتیں کروائی ہیں عوام پولیس کو برا سمجھے گی کبھی بھی عوام پولیس کو اپنی پولیس نہیں سمجھے گی جس طرح انہوں نے تو حرکتیں کی ہیں ذمہ داری ہیں یہ نفرت میں بنا رہے ہیں اپنی پولیس سے دوسری دوسرا رینجلز کا استعمال کیا گیا رینجلز کا استعمال کیا گیا جس طرح ہم کو دہشت کر رہے ہیں جس طرح ہم کو ہم کوئی ملک غطار رہے ہیں جس طرح ہم کوئی ملک ادھر انشاق بڑھانے آئے تھے انہوں نے رینجلز کا استعمال کیا تو صرف پولیس کے خلاف اور ہمارے اور پولیس کے اندر نفرتی بھی بنا رہے ہیں ہمیں اپنی فوج کی بھی خلاف کر رہے ہیں اور اگر میں نے یہ جو حالات دیکھے ہیں یہ ہے اگر میں آج یہاں جو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ بیٹھ جاؤں تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تو خوش ہوں گے لیکن یہ ہماری اندرائی کروائیں گے اپنی پولیس سے بھی اپنی بول سے بھی فوج بھی ہماری ہے پولیس بھی ہماری ہے اور عوام بھی ہماری ہے ہم کسی صورت ہم تو ملک کو کتھا کرنے آئے ہیں ہم تو ملک کو یونائٹ کرنے آئے ہیں ہم تو ملک کو تقسیم نہیں کرنے آئے ہیں اگر اس ملک کو اس کی معیشت کو نمسان ہوتا ہے اگر روپیہ گرتا ہے روپیہ کی قیمت کم ہوتی ہے جو ہو رہی ہے جو جب سے ہی آئے ہیں معیشت کا برا حال ہے سٹوک پاکٹ نیچے روپیہ گرا تو جب روپیہ گرتا ہے ان کے جو لیڈر بیٹھے ہیں ان کی دولت میں عذابہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے پیسے بار پڑے ہیں ان کے پیسے ڈالروں میں ہیں روپیہ گرتا ہے ڈالر میں مضبوط ہوتا ہے ان کو تو فائدہ ہوتا ہے کون غریب ہوتی ہے یا میر ہوتے ہیں اس لیے ان کا اور پاکستان کا انٹرسٹ ایک نہیں ہے میں بڑی دیر سے کہا رہا ہوں کہ اگر اس ملک میں آگے پڑھنا ہے تو یہ جو اس ملک کے اوپر تیس سال سے دو خاندان اس ملک کا خون چوس رہے ہیں جب تک جب تک ہم ان کا اتصاب کر کے ان سے پیسہ لکال کے ان کو جیلوں میں نہیں ڈالیں گے یہ ملک آگے نہیں بڑھنے دیں گے تمہیں آج آج میں نے یہ پیسہ کیا غور سے سنے غور سے سنے آپ کو جو سنے آپ سنے غور سے میں میں ہوں ایک جو اپنے آپ کو آکشے کے لسول کہتا ہوں میں اپنے نبی صدا وارے ورسلم کا پڑھر ہوں اور میرے نبی نے ہمیں ایتی زکایبی کے انسانوں کو اکٹھا کرنا ہے تقسیم نہیں کرنا میرے نبی رحمت العالمین تھے سب انسانوں کے لئے رحمت بن گیا ہے میری بھی پوری کوشش ہے کہ میں اپنے ساری قوم کو اکٹھا کروں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ قوم اکٹھی ہو رہے ہیں ہمیں قوم بن رہے ہیں تو میں آج یہاں سے اعلان کرنا چاہتا ہوں اس امپورٹنڈ حکومت کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کو میں چھے دن دے رہا ہوں چھے دن کے اندر آپ الیکشن اناؤنس کریں جون کے مہینے میں الیکشن اناؤنس کریں اور اسیمبلیز جزار کریں اگر چھے دن کے بعد یہ نہیں کریں گے آپ تو میں ساری اپنی قوم کو لے کے واپس اسلام آباد آوں گا آپ کے پاس قائمہ ہے گورنمنٹ آپ سے چل نہیں رہی گورنمنٹ آپ سے چل نہیں رہی آپ گورنمنٹ چلانے نہیں آئے کرپشن کے سلطاب اپنے ختم کروا رہے ہیں اس لئے چھے دن چھے دن اگر چھے دن میں آپ نے فیضہ نہ کیا تو میں ساری اپنی قوم کے لے کے انشاءاللہ اسلام آباد آنگا اور اس پاری کوئی رکھاوٹیں نہیں ہوں گی کیونکہ سپریم قائم کا حکم ہے کہ کوئی کسی قسم کی پورا من اتجاج پہ کسی قسم کی رکھاوٹی ہو سکتی تو انشاءاللہ پنجاب سے بھی سارے لوگ پہنچیں گے اور انشاءاللہ جو میں جاتا ہوں کہ بیس لاکھ لوگ اسلام آباد میں امک اٹھا کریں گے اگر آپ نے الیکشن نہ رہا ہوں اس کی ہے پاکستان زندہ بار پاکستان کہ آپ انشاءاللہ موسیقی